اگر پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو ابھی ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ ورڈ میں سے نکلا ہے اور وہ قلات آکے رک گیا ہے اس کی منزل کوئٹہ ہے جو کہ این پی مینگل کے جناب اختر مینگل صاحب لے کے اس کو نکلے ہیں بجائی یہ کہ ان کو انگیج کیا جائے ان سے بات چیت کی جائے جو ناروہ سلوک ان کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے ایک ایسے گروپ کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں وہ گروپ جو کہ ورڈ کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر جو ہے خوزدار کے اندر دیگر جگہوں کے اندر کوئی اچھی نیک نامی والی ان کے اوپر بہت سی شکایات بہت سلزامات ہیں تو پھر اس کو انفارچنیٹلی ہم ٹی وی کے جب خبریں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین کا تنازہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے دو گروپ ہیں اور دو خاندان ہیں اور شفیق پینگل صاحب ہیں اور ادھر سے یہ ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ریاست کس کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے یہ سوال سب سے اہم ہے کیا ریاست پینگل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یا ریاست شفیق پینگل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس کا جواب ضرور ریاست کو دینا چاہیے اور اس پہ بات چیت کرنی چاہیے جو پاکستان کے پولٹیکل گروپ ہیں ان کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے اور اس طرح کے گروپ کو آپ انکریج کریں گے تو امن نہیں آئے گا کسی صورت میں اور آپ کو لوگوں کو انکلیوسف یعنی اپنے ساتھ ملانا ہے بجائے اس کے کہ آپ ساتھ ملائیں آپ لوگوں کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو اس طرح کے ہے کہ جی زمین کا تنازہ تھا اور فلانہ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو شاید حقائق پتا ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں عورتیں ان کے ساتھ آ رہی ہیں بچے ان کے ساتھ آ رہے ہیں وہ جو کاروان وہ لے کے نکلے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں اور اس کے باوجود کیا ہے یہ محض زمین کا تنازہ ہے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی اور ساتھ میں حکومت کو اس وقت کاکر صاحب کی حکومت ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے ان کو چاہیے ایک بڑا گروپ ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے بلوچستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی